بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہیروز کا جون سینہ ہم چپٹر پڑھ رہے ہیں اور اس سلسلے میں جون سینہ مصطفیٰ کمال جون سینہ یہ لاسٹ ہیرو ہے اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیسی ہیرو تھے کیسی شخصیت تھیں اور انہوں نے ترکی میں کیسا ایک انقلاب برپا پیدا کیا تو ہم وائد بورڈ پر اب آتے ہیں یہ مصطفیٰ کمال ہیرو کا نام ہے اس کو جو رائٹر ہیں وہ ویل فریڈ ایف کیسل نے اس کو رائٹ کیا ہے اس کے رائٹر ہیں اچھا کہانی یا اس کا جو نفس مضمون ہے وہ یوں ہے کہ بھی جون سینہ انیس سو چودہ سے انیس سو اٹھانہ میں ورلڈ وار ون رہی ہے اور ترکی بھی اسی لپیٹ میں تھا ترکی نے جون سینہ جرمنی کا ساتھ دیا تھا اور جرمنی کو شکست ہوئی تھی اتحادیوں کے ہاتھوں اتحادیوں میں کون سے شامل تھے یورپین کنٹریز تھے برطانیہ تھا فرانس تھا تو اس سلسلے میں شکست کے بعد جون سینہ اتحادیوں نے جون سینہ ترکی پر قبضہ کر لیا تھا تو قبضے کے بعد جو ترک عوام تھی وہ زیادہ خوش ہوئی خوش اس بات پر ہوئی کہ یہ شکست انہیں نہیں ملی بلکہ اس بات پر خوش تھی کہ اتنا لمبا جو پیریٹ تھا جنگ کا جس میں ترکی عوام بڑی مسائل کا دوچار رہی ہے تو ان کو جون سینہ جنگ سے نجات مل گی اور انہوں نے اتحادیوں کو اپنا حکمران تسلیم کر لیا تو یہ 1914 سے 1918 فرسٹ ورلڈ وار رہی ہے تو اس سلسلے میں جو ترکی ایک بہت بڑا ملک ہے اس کے مشرقی حصے میں ایک اناتولیا صوبہ ہے اناتولیا جون سینہ وہاں ایک لہر چل پڑی تھی لہر کس قسم کی تھی کہ بھی جون سینہ وہاں کے جو ترک عوام کے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم جون سینہ ہم خالصتان جون سینہ ترک حکومت چاہیں اپنی اسلامی حکومت چاہیں اور انہوں نے وہاں جون سینہ بغاوز شروع کر دی تو یہ سلسلے میں سلطان جو چہارم ہے انہوں نے اتحادیوں کے جو حکمران تھے ان کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا کہ مصطفیٰ کمال کو جون سینہ وہاں بھیجا جائے اور وہاں جون سینہ بغاوز چل رہی ہے اس کو ختم کیا جائے تو انیس سو انیس میں جون سینہ سلطان چہارم اور اتحادی جو حکمران تھے انہوں نے مصطفیٰ کمال کو مشرقی جو صوبہ اناتولیا ہے وہاں بھیجا اور وہ مصطفیٰ کمال جون سینہ بحری سفر کرتے ہوئے اپنا چل پڑے لیکن اسی دوران جو اتحادی حکمران تھے ان کو پتا چلا کہ جو مصطفیٰ کمال ہیں یہ ہمارا جون سینہ منصوبہ ناکام بنا دیں گے تو انہوں نے برپور کوشش کی کہ جون سینہ اس کو واپس بلا لیا جائے لیکن مصطفیٰ کمال واپس نہ آئے اور ایک ترکی کا علاقہ ہے ازمیر وہاں پر جو اتحادی کیونکہ حیسائی مسئلک سے ان کا تعلق تھا انہوں نے یونان والوں کو کہا کہ آپ یہاں پر قبضہ کر لیں اور انہوں نے یونان والوں نے ایسا ہی کیا کہ وہ لوگ آئے اور انہوں نے ازمیر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور سلیب کے ساتھ ایک کراس سائن جو کہ کسائیوں کی علامت ہے اس کے ساتھ وہ آئے تو ان کے آنے سے مسلمانوں میں جون سینہ بہت زیادہ ایک تشویش کی لہر دھور پڑی غمہ غصہ چل پڑا اور پورے ملک میں یعنی پر ترکی میں کہ جون سینہ مسلمانوں میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ ہم جون سینہ اتحادیوں کے خلاف بھی لڑتے ہیں اور یونانیوں کے خلاف بھی لڑتے ہیں اسی دوران جون سینہ مصطفیٰ کمال پھر وہ آناتولیا پہنچ گیا وہاں انہوں نے اپنی فوج قائم کی وہاں جا کر جون سینہ مصطفیٰ کمال نے اپنی ایک آرمی بنانا شروع کی اور جون سینہ اس نے جون سینہ یونانیوں کے خلاف جون سینہ ایک جنگ کا ایک سما پیدا کر لیا اور اس کو جنگ جیتنے میں وہ کامیاب بھی ہو گئے جو اتحادی تھے اور جو درزہ سلطان چہارن جو تھا ان کا جو دارالحکومت تھا وہ استمبول تھا لیکن اس کے مخالف میں مصطفیٰ کمال نے اپنا دارالحکومت جون سینہ انکرہ کو ترجیح دی تو انہوں نے انیس سو بیس میں پھر جون سینہ مصطفیٰ کمال نے اپنی ایک ایک بہت بڑا اجلاس کیا اس میں اپنا ایک ماتو دیا اپنا ایک منشور دیا کہ ہم نے حکومت کو کیسے چلانا ہے تو پھر انیس سو اکیس میں جون سینہ یونانیوں اور مسلمانوں اور ترکوں کے خلاف جنگ شروع ہو گئی اور اس جنگ میں جون سینہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اس کو دیکھتے ہوئے جو سلطان چہارن تھا جو اتحادیوں کے ساتھ تھا اور وہ جون سینہ اس ترکی کو چھوڑ کر چلا گیا اور یہ انیس سو بائیس کی بات ہے انیس سو تئیس میں جون سینہ مصطفیٰ کمال نے پورے جون سینہ ترکی پر قبضہ کر لیا اور ترکوں کی ایک خالصتن حکومت کو جمع لیا اور اس سلسلے میں جون سینہ اتحادی جو لوگ تھے اتحادی جو اکمران تھے وہ ترکی کو جون سینہ اس کی ایک بندر بانٹ کرنا چاہتے تھے ترکی کے مختلف حصوں کو مختلف ملکوں کو دینا چاہتے تھے تو یہ بات بھی بڑی ایک تشویشناک تھی اب اس میں جو ازمیر کا جو علاقہ ہے ترکی کا وہ چاہتے تھے کہ یہ ارمینیہ لے لیں اتحادی جو سربراہ تھے وہ چاہتے تھے کہ یہ جو ازمیر ہے ترکی کا وہ ارمینیہ پلج ہے سیسیلیا ہے ایک زیرہ ہے وہ چاہتے تھے کہ یہ فرانس لے لیں اور جون سانے یہ جو سپرس ہے جس کو ہم مسئلہ قبرس بھی کہتے ہیں وہ چاہتے تھے کہ یہ یونان لے لیں اور یہ اسٹمبول ہے جو ان کا دار الخلافہ ہے وہ جون سانے اتحادیوں کے انڈر رہ جائے تو یہ پوری جو بندربان تھی ترکی کی تو یہ ترکوں کے مطلب کے ان کے مجاز کے خلاف تھی اور انہوں نے جون سانے مناسب نا سمجھا تو اس حوالے سے اب انیس سو تئیس میں ترک اور مصطفہ کمال جون سانے جیتری بھی نیشنالس تھے انہوں نے ترکی پر قبضہ کر لیا اور انیس سو تئیس میں قبضہ کرنے کے بعد جو بادشاہت کا جو سسٹم تھا جو کئی صدیوں سے چلا آ رہا تھا جس کو ہم عثمانیہ خلافت بھی کہتے ہیں وہ اس کا خاتمہ ہو گیا تھا اب جمہوریت جون سانے پروان چڑھنے جا رہی تھی انیس سو تئیس میں مکمل کنٹرول کرنے کے بعد پھر مصطفہ کمال نے ترکی کے اندر ترکی ممالک ملک کے اندر اپنی اصلاحات جون سانے نافذ کی مختلف شعبوں میں اس نے جدت لے کر آئے اور وہ یوں درجل ہے نمبر ایک پہلے تو ایڈوکیشن پر اس نے ترجیح دی کہ ایڈوکیشن کو کیسے کیا جائے ایڈوکیشن میں جون سانے پرانا جو رسم الخط تھا ترکیوں کا اس کو ختم کر دیا گیا وہ جو پرانا رسم الخط تھا وہ بہت مشکل تھا اور اس میں عربی فارسی اور جون سانے جولان کے جون سانے بڑے مشکل مشکل سے الفاظ تھے تو اس نے پھر جون سانے رومن رسم الخط سے اس کو جون سانے بدل دیا اور اس میں آسان آسان لفظ لے کر آئے اور پورے ملک میں جون سانے ایک ہی رسم الخط کو رائج کیا زیری بات ہے جب رسم الخط کو چینج کریں گے آسان رسم الخط کو لے کر آئیں گے اور پرانے رسم الخط کو جو بہت مشکلت کو ختم کریں گے تو پڑھنے میں لکھنے میں یہ جو انسانہ آسانی ہو جائے گی تو اس سے اس کے انقلابی جو اس کے نظریات تھے مصطفیٰ کمال کے اس چیز سے اس کو بڑی جو انسانہ آسانی اور بڑی تقویت ملی اس کے بعد اس نے مصطفیٰ کمال نے ڈریس کو بھی چینج کیا ڈریس کے حوالے سے پورا ڈریس کی بات نہیں ہے بلکہ خاص طور پر جو ایک ٹوپی ہے اس کو چینج کرنے کوشت کیا کیونکہ جو پہلے مصطفیٰ کمال کہانے سے پہلے جو ترک لوگ تھے وہ فیض ٹوپی پہنا کرتے فیض جو انسانہ ایف ای زیڈ یہ ایک یونانیوں کا گل سردہ اور یونانیوں کے ویسی دشمن تھے عیسائی لوگ تھے انہوں نے جو انسانہ اس کو ختم کیا اور اس کی جگہ وہ ہیٹ کو لے کر آئے کس کو لے کر آئے ہیٹ کو کرچی ٹوپی کو لے گئے اس طرح یہ اس کو چینج کیا اس کے بعد ایکنومک کے معاشی حوالے سے انہوں نے بڑی ترجیحات کی بڑی اصلاحات لے کر آئے کیسے لے کر آئے کے انڈسٹری ہیں جب وہ شروع شروع میں جب مصطفہ کمال جب آئے تو اس کو تقریباً ڈیڑھ سکو کے قریب انڈسٹری ہیں تھی لیکن جو جو وقت غزرتا گیا تقریباً دو ہزار کے قریب انڈسٹری ہیں زیادہ لگیں اور اس کے ساتھ ریلوے کا سسٹم تھا اس کو پھیلایا گیا اس کو جدید کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ جو روڈز ہیں جو سڑکے ہیں اس کو بھی جونسا پھیلایا گیا اس کا نیٹ ورک زیادہ وسیع کیا گیا اور اس طرح جو کامیونکیشن جو ہمارے ذرائع نقلوں حمل ہیں اس کے جونسا نا کافی جدت آنے سے اور کافی ترقی ہونے سے جو ترک عوام تھے اس کو بڑا ریلیف ملا جو پرانے کرزے تھے جو لیے ہوئے تھے ترک گورنمنٹ نے ان کو ختم کیا گیا ان کو واپس کیا گیا نیا کرزہ وہ نہیں لیا گیا اور بڑی معاشی اصلاحات کی گئی اس کے بعد وہ مہن جونسا نا اس کی جو اس جو عورتوں کے حوالے سے ترک عورتیں تھی ان کا بھی جونسا نا ان کی لائف کے میں بھی بڑی تبدیلی لے وہ لے کر آئے مصطفیٰ کمال وہ کیسے لے کر آئے کہ پہلے جو عورت کا کنسیپ تھا وہ ایک بلکل ایک گریلو عورت کے طور پر کیا جاتا تھا اس کو گھر تک محدود رکھا جاتا تھا وہ کسی سماد میں یا کسی شوشل ایکٹیویٹی میں مطلب کہ سپائی نہیں جاتی تھی تو اس مصطفیٰ کمال نے آتے ہی کہا کہ بھی جو مرد اور جو عورت ہیں یہ دونوں ہی ہے کہ محیشت کے دو پئی ہیں اگر عورت کام نہیں کرے گی تو جونسا نا ملک ترقی نہیں کرے گا تو اس حوالے سے اس نے عورت کو ترجیح دی اور کہا کہ یہ شانہ بشانہ مردوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کام کرے اور تعلیم میں بھی جونسا نا تعلیم بھی آصل کرے اور جونسا نا اس کا جو گریلو جو لائف تھی گھر تک جو حد تک محدود تھی اس کو ختم کیا گیا اور زندگی کے مختلف شعبوں میں عورتوں کو ایک پوزیٹیو لی طور پر جونسا نا ان کو ان کی شمولیت کو شامل کیا گیا اور اس کے ساتھ جونسا نا جو اس طرح جونسا نا مختلف ہے مصطفیٰ کمال نے مختلف شعبوں میں ایڈوکیشن میں کلچر کے حوالے سے ایکنومک کے حوالے سے شوشل لائف کے حوالے سے بہت زیادہ تبدیلیاں لے کر رہے جب مصطفیٰ کمال نے جب اقتدار سنبھالا تھا اس وقت جو ترک عوام کی جو پوزیشن تھی جو ایک پورے ملک کی جو ایک پوزیشن تھی وہ اٹھارویں صدی کے وسط والی تھی انہیں جیسے انگریز ہوں یورپ کی ہوا کر دی تو چند ہی سالوں میں اس نے جونسانہ مصطفیٰ کمال نے ترک کو ایک ایک نئی ملک کے طور پر اوجاگر کیا بادشاعت کو ختم کیا جمہوریت کو لے کر آئے اور اس کو ایک جدید بیسویں صدی کے طور پر ایک ملک کو اُبھارا اور اسی طور پر اس کو پھر مصطفیٰ کمال کو جو ترک عوام ہے وہ اس کو ایز سیویر نجات دھیندہ کے طور پر اس کو پہچاننے لگے ٹھیک اتنے